ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کانفرنس ہونا اعزاز کی بات ہے نگرا وزیر سہت کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں ستر سے زائد مندوبین شرکت کریں گے کانفرنس بلانے کا مقصد دنیا کو ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے محفوظ کرنا ہے امران خان اور بشرا بیوی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئیت امران خان جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار ایسے چوتھانہ آرے بازار نے جسمان ریمان کی استعدا کر دی شہزاد اکبر، ظلف بخاری اور فرح گوگی کے اساسے منجمت کرنے کا حکم احتساب عدالت کا چھے ملزمان کے اساسے اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم اشتہاری قرار دینے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتار جیل نواز شریف کی تحیات نہ اہلی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ ہے علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہیں مل رہا ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے ملک کے بیشتر حصوں میں سردی کی شددت برقرار کراچی میں سردی کے حوالے سے مہکمہ موسمیات کی بڑی پیش گوئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں کراچی آج تیسے نمبر پر آگیا لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ global health security سربراہ کانفرنس ہونا پاکستان کے لیے احساس کی بات ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگران وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ global health security سربراہ کانفرنس ہونا پاکستان کے لیے احساس کی بات ہے اسلام آباد میں نگران وزیر زہد ندیم جان نے نگران وزیر اطلاع مرتضی سلنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل سے global health عالمی سربراہی کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے جس میں ستر سے زائد مندوبین شرکت کریں گے وزیر صحت نے کہا کہ کانفرنس بلانے کا مقصد دنیا کو health security کے حوالے سے محفوظ کرنا ہے health کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارے health plan میں بھی بہت خامیہ ہیں ندیم جان نے کہا ہے کہ عوام کی صحت سے متعلق مسائل ہی اصل مسائل ہیں health security نظام میں خامیوں کو دور کرنا ہوگا کرونا کی وجہ ہمیں بہت نقصان ہوا ندیم جان نے کہا کہ ویکسین ایکویٹی کی ٹیکنالوجی کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم پاکستان اور پوری دنیا میں اس سسٹم کی اپگریڈیشن چاہتے ہیں ہم نے غزہ کے تناظر میں بھی کہا تھا کہ صحت کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا ہے کہ ہر مریض اور ہر زخمی کو صحت کی سہولیات پر اہم کرنا بنیادی حق ہے رہائی کی روب کار جاری ہونے کے بعد بانی پی ٹی امران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا مزید تفصیلات سپورٹ میں رہائی کی روب کار جاری ہونے کے بعد بانی پی ٹی امران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا جیل میں ویڈیو لنک سے سمات شروع ہو گئی اور تمام بارہ مقدمات کے ایس ایچ اوز ریکارڈ سمیت کمرہ عدالت میں موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ آرے بازار نے جسمانی ریمان کی صدا کی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز آفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی امران خان کی رہائی کے روب کار جاری کیے تھے جج ابو الحسنان ذلکر نی نے روب کار جاری کیا تھا جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی ای کی زمانت منظور ہو چکی ہے امران خان کسی دوسرے مقدمے میں نامزت نہیں تو رہا کیا جائے سائفر کیس میں امران خان کی زمانت منظور ہو گئی تاہم توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتاری کے باعث بانی پی ٹی ای جیل میں ہی رہیں گے دوسری جانب بانی پی ٹی ای امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرض جرم آئیت کر دی گئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل کورٹ روم میں سماعت کی دورانے سماعت بشرا بی بی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی ای کے رہنما شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت چھ ملزیمان کے اساسے اور بینک اکاؤنڈس منجمت کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اشتہاری قرار دینے کے بعد تمام ملزیمان کے دائمی وارنچ گرفتاری جاری کر دیے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دوست پراہ گوگی اور دیگر ملزیمان کے اساسے اور بینک اکاؤنڈس بھی منجمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے احتساب عدالت نے ملزیمان کے نام ریجسٹرڈ گارڈیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈس کے القادر ٹرسٹ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سمات پر چھے شریف ملزیمان کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تاہیہ نہ اہلی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ ہے مزید احوال اس سپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تاہیہ نہ اہلی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ ہے لاہور میں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ ہمارے بھائی نے دیر ورس پہلے ہی بتا دیا تھا لندن میں محایدہ کیا ہوا ہے جس کے تحت سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے علیمہ خان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے ججز نے انصاف دینے کا احد کیا ہوا ہے مگر بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہیں مل رہا بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی کورٹ سے امید کی کرن نظر آتی ہے تو پاکستان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے ملک کے مختلف حصوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں موسم مزید سرد ہونی کی پیش کوئی کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز موسم مزید سرد ہونی کی پیش کوئی کر دی تفصیلات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں سردی کی شدت برقرار ہے کراچی میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں موسم مزید سرد ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران موسم خوش رات میں سرد رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ موجودہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوبیس سے چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنی کا امکان ہے شہر میں ہوا میں نمی کا تناسو سرسٹھ فیصد ہے اور شمال مشرق سے ہوایں آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا فضائی میار بدستور خراب ہے ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں کراچی آج تیسے نمبر پر آ گیا ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار دو سو سترہ پریٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی ماہرین سہت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ باہر نکلتے وقت ماسکہ استعمال کریں پنجاب، خیبر پختونخواہ کے میدانی اور سندھ کے بالا علاقوں میں شدید دھنچائے رہنے کا امکان ہے مری، گلیات اور کشمیر میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا پلوچستان کے شمالی اصنام سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت دو، قلعات میں منفی ایک سبی اور نوک انڈی میں کم سے کم درجہ حرارت ساتھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا آج سنا کادی کاؤک پارو کی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان